سو ہی میٹیوز آل سسکرائبر آپ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ سب بہترین ہولا صحابو بہت اچھے ہو سو آج ہم اسٹوری سنانے والے ہیں آپ کو آروہی کی اسٹوری سو آروہی کی اسٹوری سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو سوری بولنا چاہتے ہیں کہ اسٹوری اپروڑنے کی تھوڑا سا بیزی تھی اس چکر میں اسٹوری اپروڑ نہیں کر پا رہی تھی ہاں ہو سکتے تھوڑا ٹائم ہو اپنے کام میں تھوڑا سا بیزی ہو گئے تھے سو کبھی فری لہتے ہیں تو ہم اسٹوری ڈال دیا کریں گے اپروڑنس سو چلیے میں جادہ اس ٹوپک میں بات نہ کرتے ہیں اسٹوری کی طرف آگے پڑھتے ہوں چلیے آروہی دلوہی سٹوری میں فریوس پارٹ میں سب ہوا تھا فریوس پارٹ میں ہوا تھا کہ جو ہمارے آروہی رہتی ہے وہ ایک لڑکی کی ہیلپ کرتی ہے جب آئیشہ کے ٹکرانس مطلب اس کے پیر سے ایک لڑکی گر جاتی ہے تو ہماری آروہی اس کی ہیلپ کرتی ہے وہ بولتی ہے سوری میری سسٹر کی طرف سے تو لڑکی بھی ریپیٹ میں کوئی آنسر نہ دیتے ہو پس اتنا بولتے ہیں ایسے بولتے ہیں کچھ چلی جاتی ہے لیکن ایسا کوئی یہ بات کھٹکتی ہے تو بولتے ہیں یہ لڑکی اتنا سریف کیسے وہ بھی انڈیا جیسے جگہ بھی تو آروہی بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو آئیشہ بولتے ہیں دیرو آویسلی یاد اب جس جگہ پہ ہیں اس جگہ پہ ایسے گائے لوگ ملیں گے تو اب اس لئے پورنا پڑے گا ایتنا سریف لوگ کا جگہ ہے یہ تو اس کے دی تھوڑا سا گسے والی نظروں سے آئیشہ کی طرف دیکھتی ہے تو آئیشہ بولتے ہیں یہاں تھی سمپل سی بات ہے کوئی لڑکی اتنی ہسانی سے کوئی جانے نہیں دیتا اگر میری غلطی ہو یا اس کی غلطی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سیدھا بولتی ہے وہ بندی مجھے سیدھا سوری بول سکتی سوری بلوا سکتی تھی بڑھ رہے ہیں اس نے کچھ نہیں بھولایا جسٹ یہ جانے میں ہوا بڑھ وہ اس طرح اگنور کر کے چلے گئے یہ اس میں تو کچھ ہے تو اس کی دی بولتی ہے تم زیادہ سنجھ رہی ہو اب یہاں پہ انجوائی کرنے ہے نہ کہ اس ٹاپک میں پہنس کرنے آئے تو آئیسا بھی اس ٹاپک کو سائٹ کرتے ہیں ہاں ہاں انجوائی تو کر رہے ہیں ویسے بھی انجوائی کون کون کر رہے ہیں ہم دو یہ کر رہے ہیں اور باقی کے تو چلے گئے تو اس کی دی بولتی ہے ہاں ایسے چاروں گے تو گئے کہاں نہ ہی یہاں پہ پری دیکھ رہی ہے نہ ہی نیدھی دیکھ رہی ہے نہ شریہ نہ شروتی چاروں گے تو گئے کہاں تو آئیشا بولتی ہے دی مجھے سکھ ہو رہا ہے تو مطلب تو بولتے ہیں کہ یہ شروتی ہے شریہ ناا ساید اس کے کوئی بوائی فرینڈ ہو گئے اس لئے وہ چلے گئے پہلے چلی گئے اس روٹی اس کے پیچھے چلے گئے ساری سریہ چلے گئے سروتی کی پیچھے سریا یہ چلی گئی تھی نا تو بولتے ہیں ہاں اس نے بولا کہ میں بولانے جا رہی ہوں اس نے بول کہ وہ چلی گئی تھی کیا تو اس کی دی بھی تھوڑا اس ٹوپک میں سوچنے لگتے پھر اس میل کرتے بولتے ہیں باغل ہے کیا اگر ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے وہ دونوں مجھے بتاتے لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں اس ٹوپک میں بات ہی نہیں ہوا ہے تو آئیشہ بولتے ہیں اوہ میری بھولی دینی ربوں کیا پتا کیا 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 چل رہا ہے اوہ ایم جی ایسی بات ہیں بات ہو میری best friend اوہ عرشیف ش Eliteلب سے شئر کرتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں عرشیف شئر کرتے ہیں برّے فرم رات بعد تو شئر نہیں چل گئ سکتے نا کیونکہ آپ ایسی ہو انسان ہو ایسی وقتма हوں پدا نہیں ایسا تو بھولتے ہیں تو اس کا کیا مزائب تو بولتے ہیں کیس تھی چسٹے یہ ہے کہ آپ ایسے مہار انسان ہو جس کا کوئی boyfriend نہیں ہے آپ تک جتنے بھی لڑکوں نے آپ کو I love you کا گلاب کیا دیا آپ نے بولا thank you بھائی ایسا کون بولتا ہے یار ایسے بول کے جو ایسا رہتے ہیں وہ ہسنے رکھتے ہیں تو جو آروہی رہتے ہیں بولتے ہیں What you mean تو بولتے ہیں yes I mean so جس کی یہ ہے کہ آپ ابھی تک کسی کو اپنے life میں آنے نہیں دے چاہتے ہو بٹ کس کے لئے اپنے life میں یہ جگہ چھوڑے ہو ہمیں بتایا جائے گا تو اس کی دی بولتے ہیں یار تم مجھ سے چار منٹ یا چار سیکنڈ جو بھی ہو چھوٹی ہو لیکن اتنا سوال لڑاتے ہو تو بولتے ہیں یار دی دیکھو تو جو آروہی بولتے ہیں یار بھار بھار دی نہ بھولاؤ ایسا لگتا ہے کوئی میں old ہو گئی ہوں اور تم مجھے دی دی بھلا رہے ہو تو بولتے ہیں یس کینٹی آپ میری سے چار منٹ یا چار سیکنڈ بڑی ہو تو بولتے ہیں چار سیکنڈ بڑی ہونے کا اتنا بڑا ہو تو بولتے ہیں آہ فائن یار دی یار آپ انجوائی کرنے آئے یا بحث کرنے آئے ہیں ویسے بھی یہ چاروں کے چاروں پتہ نہیں کہا چلے گئے ہم دونوں سسٹرز کو چھوڑ کی تو بولتے ہیں ہم اور دوسری طرف جو نیدی اور پری رہتی ہے نیدی پری کا ہار ٹائٹ لی پکڑی رہتی ہے اور اس کے طرف ہمارے زیادہ پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے نیدی کے سر کو سہلا رہی ہوتی ہے سوری پری کے سر کو سہلا رہی ہوتی ہے اور پری بھی تھوڑا سا نسے میں تھی جھوم رہی تھی نسے میں تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ آروہی ہے بٹ وہاں رو ہی نہیں نیدی تھی وہ جو ہے نیدی کو اپنی قریب کھیچ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کو ٹائٹ لی پکڑ کے بولتے ہیں I love you baby پتہ اب کیوں نہیں سمجھتے میرے پیار I really love you ایسے وہ نیدی کو بوڑ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا نیدی اس کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں بولتے ہیں کیا بوڑ رہی ہے پاگل پاگل تو نہیں ہوگی ایسے بولتی ہے لیکن جو وہ آروہی رہتی ہے اسے اور کلوز کرتی ہے اور بولتے ہیں بی بی آنا ہگ نہیں نبتیش نبی آنے ہگ ہوں میں آپ کو ہگ کرنا چاہتی ہوں ایسے بول کے جو آ رہی رہتی ہے اے صرف کیار پر ہی رہتی ہے وہ بوڑ رہی ہوتی ہے تو نیدی جو ہے اس کے بہت جالا کلوز آگئی اس کی سپاہ سے اس کے گھلے بھی اٹھا گئی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی پری کتنے کلوز نہیں آئی تھی ہاں مانتے تھے کہ یہ دونوں فرینٹ تھے پر اتنا کلوز بہت دور کی بات ہے اور دوسری طرح جو سریہ اور ہماری سروتی رہتی ہیں سروتی جو ہے وہاں سے نکل جاتی ہے سریہ کو سوری بول کے اور سریہ وہاں پہ حقی بکی سے کھڑی رہتی ہے کہ ابھی ہوا تو ہوا کیا کیا ہم دونوں کے بیچ کس ہو ایسے یہ سب سونچ رہی ہوتی ہے سریہ لیکن خود کو پہلے ایک بار چیمٹی گھارتے وہ تھی کیا ہم دونوں کے بیچ کس ہو وہ جو لڑکی واشروم آ رہی تھی وہ سریہ کے اوپر چلاوی کے واشروم چلی بھی گئی تھی لیکن سریہ اس کی باتوں پر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ سریہ کے کانوں پر اس لڑکی کی ایک بھی بات نہیں آئی تھی وہ تو بس سریہ کی بات سوچ کے پریشان تھی سریہ نے مجھے کس کیا ہم دونوں کے بیٹھ کے کس ہوا یہ کیا ہوا کیسے ہوا کس لیے ہوا یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے دوسرے طرف ہماری سریہ بیچاری وہ چلی جاتی ہے اپنے کار کی طرف اپنے کار کی طرف جاتی ہے اور ادھر لمبی لمبی سانس لیتی ہو میں بولتے what the hell میرے سے اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی میں نے اسے کس کیا ابو میرے بارے کیا سوچے گی پتہ نہیں وہ کسی کو بتا دے گی تو میں نے اسے کس کیا یار میری ایمیج کا کیا ہوگا میری ایمیج کا چھونو لیکن یار میں نے اسے کس کیا تو اس نے تو نہیں کیا تھا جو بھی میرے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا ایسے جو ہے سورتی بہت سنسلی ہوتے پریشان ہوتے ہی رہتی ہے اور دوسری طرف جس لڑکی سے ہماری عائشہ ٹکرائی رہتی ہے وہ سائٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پہ ایک سانت مہور رہتا ہے وہاں پہ جاتی ہے اپنے فیس سے ماسک کو ہٹاتی ہوئے ہوتی ہے اس لڑکی کو کوئی کام نہیں ہے جہاں بھی جاؤں میرے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے لگتا ہے سب سے بڑی دوسمنہ یہ ہے میرے لائپ کی ایسے بول کے جو وہ لڑکی رہتی ہے وہ سوچنے لگتی ہے تو اس کے فیس جو ہے تھوڑا سا لائک لی دیکھ تو رہی ہوتی ہے پت اندھیرے میں اس کا فیس گائب رہتا ہے بس اس کے آواز یہ وہاں پہ گنج رہی ہوتی ہے کہ جب آروہ کو دانڈری ہوتی ہے تب اس لڑکی موبائل پہ ایک میسیج جاتا ہے جسے جو ہے وہ لڑکی دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پہ ایک پک آیا ہے تو اس پک دیکھنے لگتی ہے دہان سے جب وہ داؤنلوڈ ہوتا ہے جب پک دیکھتا ہے تو پک اور کسی کا نہیں رہتا کس کا رہتا ہے یہ تو آپ کو پتہ چلے گا چلو وہاں پہ دو پک رہتے ہیں ان پک دیکھتی ہے اور تھوڑا سا حیران ہو جاتی ہے ایسے بول کہ سانت ہو جاتی ہے اور اپنے موبائل کو پکٹ میں رکھتی اپنے فیس کو ماسک لگاتی ہے اور اس جہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا اس بیڑ میں وہ بھی چلی جاتی ہے دوسری طرف آروی آئیشہ جاتے چاروں کا ویٹ کرتے کرتے تو بولتے ہیں دی کیوں نا ہم کار کی طرف چلے چاہے سکتا ہے تو بولتے یار لیکن کار کی طرف جائیں گے کیوں پارٹی کر نکلائے انجوائی کر نکلائے انہیں کی کہنے پر تو میں نے یہ سب کیا تھا تو آئیشہ بولتے دی اب مجھے کیا پتہ چلو نا تو بولتے ٹھیک ہے بابا چلو تو یہ دونوں جو جو ہے وہاں چلنے جانے کے بعد دیکھتے ہے کہ سوٹی جو ہے خود سے بات کر رہے ہوتے پاگلو کی ترہ تو آئیشہ بولتے دیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے اپنے آپ سے بات کر رہی ہے تو اس کے دیئے بولتے کہ ہاں تو دیکھو نیار ہاتھ میں ہلا رہی ہے اپنا سر پکڑ رہی بار نوچ رہی ہے پاگل واقل ہو رہی ہے بھانگ بھانگ پی ہے تو اس کے دیئے بولتے مجھے کیا پتہ میری ماں تو یار دی ماں آنے ہوں جا کر ماں کو بولتے سڑا بھی سریع ہو گئی تو بولتے سریع نہیں ہو تو بولتے آپ جائیں تو بولتے ہاں بابا چلو تو ایسے پلکے دونوں سسٹر جو ہیں سروتی کے پاس جاتے ہیں اور سروتی کے باتوں کو سننے لگتے سروتی خود کو ڈاٹ رہی ہوتی ہے تمہاری مدھی ماری گئی تھی کیا جو یہ سب ہی ہو ایسے بولتے خود پر چھلا رہی ہوتی ہے تو آروہی کے تھوڑا عزیب لگتا ہے اس کے جو ہے سولڈر پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے جب اس کے سولڈر پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو سروتی دو منٹ کے لئے در جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ سریعہ تو نہیں ہے تو ایسے بولتے ہے کچھ ٹائم کے لئے ایسی تھم جاتی ہے تو تب ہی پیچھے سے آئیشہ پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے پیچھے آروہی اور آئیشہ رہتی ہیں ان دونوں کی طرف دیکھتی ہے ہم دونوں تم پاگل ہو گئی ہے کیا پاگل کی تیرہ بڑھ 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 کر رہی تھی کیا گلتی کیا ہے بتا مجھے میں صور کر دوں گی میرے پاس اس کا حل ہو سکتا ہے کچھ پروبلم کا سلیوسن ہو سکتا ہے تو بولتے نہیں میں بس یہ سنچ رہی تھی کہ میں تم دن کو وہاں چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آگے بس اس ٹاپک میں خود سے لڑ رہی تھی تو بولتے ہاں تو آرہی بولتے اچھا اس سب چھوڑ اور سریہ کہاں ہے تو سریہ کی بات سن کے مجھے سروتی رہتے دو منٹ کی رجل چھوڑ جاتے تو بولتے کیا ہوا اب تجھے تو بولے گی کچھ تو بولتے مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے تو بولتے وہ تو تجھے ڈھوڑ نکل تیرے پیچھے پیچھے گئی تھی نا اپنے مبائل کی طرف دیکھتی ہے تو جو رہتی آئیشہ وہ تدی پیچھے سواز آ رہا ہے وہ رہی آپ کی سریہ تو بولتے سریہ کی طرف دیکھ سریہ تم دونوں یہاں ہو اب میں کیا کروں تم دونوں کے ساتھ ہم پاگلوں کی طرح تمہارا ویٹ کر رہے تھے وہاں دونوں کو ٹائم ہی نہیں گئے تم دونوں کے وزہ سے پارٹی کے لئے میں یہاں پہ چیچ کیا اور اس کے بعد تم سروتی رہتے چھپ رہتے سریہ سب سنتی ہے تو بھاگ کیا ہوا کیوں رات رہی ہو تو بولتے تمہاری وزہ سے میں اس پارٹی میں آنے کے لئے ہاں کہاں چلی کیا کوئی ایشو یا پرابلم ہے تو بتاؤ نا یار تو بولتے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے پکا نا تو بھولتے ہاں پکا سروتی کی طرف دیکھتے تو بھولتے اپنا سر ہلاتی ہے سروتی بھولتے چلیں انجوائی کرنا ہے گھر جانا تو آئیشہ بھولتے چلو پری اور نیدی تو بھولتے پری اور نیدی مطلب ابھی تک نہیں آیا تو بھولتے ہاں ابھی تک نہیں آیا دوسری یا بھولتے اسے کچھ زیادہ ہی نسر چڑھ گیا تھا پری کو تو بھولتے کیا تو بھولتے ہاں آئی چلے گئے ہونے تو نہیں بابا اس کی کار تو یہیں پہ ہے وہ رکھو ویٹ میں کال کر دیکھ ہوں تو لگاتی ہے تو ہماری نیدی کا موبائل تھا وہ سائلنٹ میں تھا اور بھری تو اپنا موبائل کار میں چھوڑتی تھی جب وہ بج رہا ہوتا ہے تو جو کار میں تھا موبائل وہاں پہ روشنی آتی ہے تو سریعت دیکھ لیتی ہے کہ بھری کا موبائل تو یہی پہ آواز دے رہا ہے مطلب تو وہ کار پہ پڑھا ہے تو یہ دونوں ہے کہاں تو پھر پارٹی میں چلتے ہیں وہ سکتا ہے وہ دونوں واشروم یا کہیں پہ گئے ہوں گے ایسے بھول کہ چاروں جو وہاں کو ڈھوڑنے لگتی ہے پتہ نہیں کس انسان کو ڈھوڑنے کا ٹرائ کرتی ہے تو آپ کو آگے ایک پیسوڈ میں پتہ چلے گا سو می ڈیر سسکرائب سوری فور ڈیٹ اتنی کم اسٹوری اپروڈ کرنے کے لیے اتنا کم ٹائم دینے کے لیے چلے یار اسٹوری میرے بہت ایمپورٹنٹ ہے میں آپ بیچ اتنا ٹائم دی رہی ہوں بھی میرے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کی بیچ آت سکتی ہوں سو گائیز آپ کی سوری کیسے لگی پتائیے گا مجھے کمنٹ میں اوکی دیکھتے کس اسٹوری نی ٹویسٹ کیا آتا ہے کیا نی دی اور پری کے بیچ جو ہوگا وہ گلتی کیا کچھ ہوگا ان کے بیچ کچھ نہیں یہ سب جانیں گے کیا وہ لڑکی ہے کون جو اس بیچ میں کسی کو گھونڈ رہی ہوتی ہے ادھر جو ہماری آروہی رہتی ہے اور جو سری آس روطی کے بیچ کے چیز جان کے آروہی کے بیچ کیا مس انڈس انڈس انڈ ہوگی کیا آروہی سمجھ پائے گی ان دونوں کی حرکت یا نہیں سمجھ پائے گی یہ سب جان لیکن تو آپ کو سٹوڑی بنی رہنا پڑے گا اس کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کرنا پڑے گا بیچ